سب سے جو قریبی جس کی ساری باتیں اکبر سنا کرتے تھے وہ اگر جودھا بائی نہیں تھی تو وہ کون تھی یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ حرم کے اندر کے دستاویز موجود نہیں ہے حرم کی باتیں چھن چھن کے باہر آتی تھی اور ایک ایسا موقع آیا جب سلطنت کے سب سے بڑے قاضی نے کسی برہمنٹ کی حتیہ کا فرمان دیا فیصلہ کیا تو حرم کے اندر ہنگامہ مچ گیا اور یہ آتا ہے کہ جو ہندو راجاؤں کی بیٹیاں حرم میں تھی انہوں نے بہت بیروت کیا اس بات کا اور اس زمانے کے ایک اور علیمہ ملہ بدائیونی نے شکایت کی کہ بادشاہ اکبر صرف ان کے سنتے ہیں جو حرم میں ہندو راجاؤں کی بیٹیاں ہیں تو ظاہر ہے ان کا پربھاو حرم کے اندر بہت زیادہ تھا اور حرم کے باہر جو راج امان سنگھ تھے اور دوسرے ایسے راجپوت عمرہ تھے منصب دار تھے ان کا بہت پربھاو تھا اکبر کی شخصیت کا یہ پہلو جو ہے جس کا ذکر آپ نے شروع کر چکے ہیں آپ اپنی اس باتشیت میں لیکن وہ یہ کی جو سامپردائکتہ ہے اس کی لکیر کو پاٹنی کا کام کرتے ہوئے ہندووں کے حق میں فیصلے لیتے ہوئے ایک بادشاہ کے طور پر وہ نظر آتے ہیں آپ کی اس پوری ریسرچ میں ان باتوں کی تصدیق ہوئی اس سپرنیاز کی شروعات ہوتی ہے چاندی راتھی تین مائی پندرہ سو اٹھتر اکبر کا خیمہ جھیلم ندی کے کنارے لگا ہوا ہے اور ان پر ایک دیوانگی سی حاوی ہو جاتی ہے وہ ایسا کچھ بولنے لگتے ہیں جسے اس دور کے لوگ سمجھ نہیں پاتے دراصل اس سمیں ان کے من پر ایک بہت بڑا بوچ تھا دیش کے اندر جو الگ الگ دھارائیں ہیں ویچارک دھارائیں ہیں دھارمک دھارائیں ہیں ان کے بیچ جو سنگھر چل رہا تھا اس کا بہت بڑا دباو بہت بڑا بوجھ بہت بڑا تناف تھا اسی وجہ سے ان پر وہ دیوانگی سوار ہوتی ہے اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جسے باقی لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں جس ریسرچ کا ذکر آپ کر رہے ہیں جس ادھیان کی بات آپ کر رہے ہیں جیسے حرم کے دستاویز نہیں تھے یعنی دستاویزوں پر آدھارت ہے آپ کی بہت ساری باتیں جو اس کتاب میں ہم پڑھ پائیں گے وہ ریسرچ ہم پوچھ سکتے ہیں آپ سے جی بالکل سب سے بڑی بات تو ابو الفضل جنہوں نے اکبر نامہ لکھا جو کی انوباد میں چھے کھنڈوں میں موجود ہے وہ ایک طرح کا آدھیکارک سرکاری درباری دورہ لکھا ہوا اتحاس ہے تو اس کی خوبی اور خامی یہی ہے کہ وہ آدھیکارک ہے اس میں تتھے سب صحیح ہیں لیکن ایک درباری سے جس تعریف کی امید کی جا سکتی ہے وہ اس کتاب میں ہے لیکن اس کتاب کی ایک اور بہت بڑی اہمیت ہے اس کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اکبر کی کیا اچھا تھی کہ ان کا یگ اور آنے والا یگ اکبر کو کیسے دیکھے تو وہ چھوی نرمان کے بہت بڑی کوشش تھے جس میں اکبر ایک مہا مانف کے طور پر اُبھر کر آتا ہے یہ بہت بڑا سروت ہے اس کی خامیاں جو ہیں جو کہ بہت تعریف ہے اس کو پورا کرتے ہیں ایک صاحب ہے ملہ عبدالقادر بدائیونی جو اکبر کے گھور ویرودی ہیں کٹرپنتی ہیں لیکن ان کی حمد نہیں تھی کہ وہ کھول کر لکھیں وہ ایک خفیہ اتحاس لکھ کر چھوڑ گئے منتخبت تواریخ کے نام سے جو کہ ہم تک پہنچا اس کے علاوہ اکبر کی بنائی ہوئی عمارتیں موجود ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اکبر کس طرح کا سامنجس سے سامنویس تھاپت کرنا چاہتے تھے ایک بہت نایاب کتاب دلپت ویلاس نام کی وہاں تک میں پہنچا جس رات کا میں ذکر کر رہا ہوں تین مہی پندرہ سو اٹھتر جب اکبر بہت تناو کیستیتی میں تھے اس سمیں دلپت ویلاس کا گمنام لکھا اکبر کے بہت پاس کھڑا تھا بہت باریکی سے اس نے درج کیا ہے کہ بادشاہ سلامت پر کس طرح کی دیوان کی سوار ہوئی ان کے مند میں کیا تھا اور زبان پر کیا تھا وہ بہت بڑا سروت ہے بہت اہم سروت ہے آخرکار اس کو پڑھنے کے بعد اکبر کی شخصیت پر سے کئی پردے کھلے اور مجھے سمجھنے میں آسانی ہوئی اس کے علاوہ اکبر کے قریب جو لوگ تھے چاہے وہ تانسین ہوں جنہوں نے لکھا تکھت بیٹھے ہو مہاولی عیشور ہوئے افتار تو وہ اکبر کوئی ایک عیشور کے افتار کے طور پر دیکھ رہے تھے جو چترکار تھے جنہوں نے اکبر کی چھوی کو بنایا اور بہت سے ایسی تصویریں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ انفارمل جیسے چیزیں ہیں جب اکبر نے ادم خان کے قتل کا عدیش دیا وہ شاید اکیلہ چتر ہے جس میں اکبر کے بدن پر اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے یعنی بہت جلبازی میں وہ حرم سے نکلے اور انہوں نے قتل کا عدیش دیا اس طرح کی تصویریں ہیں جس سے اس گھٹنا کو سمجھنے میں اور اکبر کی منستھیتی کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے